ارر میڈیا ٹونٹی فور انٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے زہر آباد زلہ سنگر اڈی میں منسپل کمیشنر اور میننجر رشوت لیتے ہوئے گرفتار انٹی کرپشن بیرو ہیدر آباد کے مطابق 23 نومبر 2022 کو تقریباً ساڑھے چار بجے سباش دشمک منسپل کمیشنر اور منور مینیجر اٹنڈر راکیش زہر آباد زلہ سنگر اڈی کو رشوت مانگتے اور خبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے محمد نصار الدین سے دو لاکھ نئے گھر کی خریدی اور ریجسٹری کے اور مکان کی تبدیلی کے نام پر مانگے گئے اور محمد نصار الدین کی شکایت پر منسپل کمیشنر اور میننجر اٹنڈر راکیش کو گرفتار کر لیا گیا اور کیمیکل ٹیسٹ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی نشانات ظاہر ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھانے پر گرفتار کر لیا گیا اور سپیشل جج کے پاس پیش کیا گیا کیس کی تفشیش جاری ہے کسی بھی سرکاری ملازم کی طرف سے رشوت مانگنے کی صورت میں عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ خانونی کارروائی کے لیے انٹی کرپشن بیرو کے ٹول فلیر نمبر 1064 پر رابطہ کریں علی پور یہ شاید گاندھی میوریل کی اٹیش میں ایک میرا گھر ہے تو وہ گھر کا جو ہے نا 281.2 اسکوار یارڈ میں ہے گرانڈ فرسٹ ہے تو وہ گھر خریدنے کے بعد میں نے کیا کیا جب میں مجھے اطلاع ملی مونسی پانڈی سے اچانک فون آگا کہ آپ کے ڈاکمنٹس میں ایرر ہے فوری علاق کے کیا ہے ڈاکمنٹس جمع کرو بجھے مجھے فون آیا مینجر کی تھرو تو پھر میں کیا کیا جب میں نہیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا یوسف بھی بہت اچھا پنکجول کام کرتے ہیں سوشل میڈیا میں اور میڈیا کی تھروبی اور ایسے ہیمن رائٹس میں تو پھر میں نے جب مائی فون کرنے کے بعد آیا آنے کے بعد کیا کیا وہاں تو میں اکیلا نہیں آیا رنجل کی امان میں ہی ولکہ ہے ان کو ساندھ میں لے کے آکے مینجر کے سامنے بات ہوئی مری تو میں نے ان سے یہ کہا دیکھئے آپ اگر میرے ڈاکمنٹس میں اگر ایرر ہے کچھ غلطی ہے میرے سے غلطی ہو رہی تو مجھ سے بانڈ لکھوا لیجے اور مجھے ہتھکڑی لگا دیجے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں آپ جتنا ٹائم چاہیے لیجے تو انہوں نے کہا مجھے کہ آپ تمام ڈاکمنٹس گھر کے علاقے جمع کر دو تو پھر میں نے کیا کہ ایک ویٹ اپلیکیشن پورے ایکزگیوشن کے ساتھ پورے ڈاکمنٹس جمع کیا میں جمع کرنے کے بعد کیا ہوا پھر کمیشنر سے پھر میری لگاتار بات ہوتے رہی دو تین بار اپلیکیشن دیا میں آٹھ چھے دو ہزار بائیس کو دیا تھا میں تو ابھی تک میرے خالصے پانچھے مہینے کا وقت گزر گا اس میں تو اس کے درمیان میں کمیشنر سے میننجر سے روزنہ اتنا آتا تھا کہ منسپالٹکے میں سمجھتا ہوں چپراسی سے لے کے بڑا ہائیر افسر تک سب مجھے جانتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھ سے ایک برائی پوچھا گیا ایک لاکھ کا تو میں اس کے لئے راضی ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگلے والا کچھ اور زیادہ آمن دے 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 کہ اسیسمنٹ اور موٹیشن اپنے نام پہ کر لیتا ہے پھر وہ عرضی وہاں پہ احسار و آفیس کے پاس دے دیتا ہے تو پھر میں وہاں پہ جانے کے بعد کیا کیا احسار و آفیس میں ایک ہزار روپے کی چالن بھر کے میں کیا کہ پروٹس پیٹیشن دیا ہوں پہ پھر ایک آفی کیا کیا میں ایسے کے پاس دیا زہر آفیس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے بارے میں کہا ہے تحقیق کریں گے پہلے کہا ہے مونسی پالٹک آسسمنٹ موٹیشن درست کر کیا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اس کے بارے میں کیا کریں گے سر پھر مشورہ کیا یہاں تک کہ مجھے گھر کے معاملے میں یہ ہوا کہ جو ٹیننٹس ہے وہ لوگ ملٹیپل پھر سے کہا ہے اس کو اس پی اس پی اس پی اس پی اس پی میدھک رینج ثراؤ تھا انسپیکٹر رمیش گارو انسپیکٹر وینکٹ را جا گاؤ اپنو میمو میدھک رینج لوں اپنو نیس سارانے ویکثی مممل نی اپپروچ جیادم جرید یہاں تک کہا مونسی پالٹ آفیس لوں اکڑا کمیشنر گارو سباش منجھ پیشمت گارو منجھ پیشمت گارو منجھ پیشمت گارو خطک اینلو اینلو کننا ایندی میگو میگو مونسی پیشمت گارو انسپیکٹر وینکٹر مونسی پیشمت گارو لیمونسی پیشمت گارو انسپیکٹر یدو انسپیکٹر ایندی اللکس ملا ایلی ایسی راچھا را ٹھیک ایسی راچھے ہیں ریڈان راڈکا پٹکوڑنے جارگنند اٹھو الاجس رو پیش کودا آدھے میم بو ریکاوری جیس کنند ایپ پڑکوڑ کمیشنر سباش دیشمک گارش ماریو مانوہر مینجر گارنی تراؤتہ ایر آکیش گارنی موجود پڑا چاہ سونا ملے ایٹی ویشم پڑکوڑ شکریہ شکریہ شکریہ